نمسکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل نہیں کام آئی سرکشہ ہے اور نہ ہی بچا سکی درگا شکری دیش کی ٹوپر بیٹی کو حوث کے درندوں نے نوچا پہلے اگوا کیا پھر نشیلا پدارت پلا کر کے کیا مہ گینگ ریپ ایک درجن یوکوں پر ہے درندگی کرنے کارو سولہ گھنٹے بیٹنے کے بعد بھی ہریانہ کی سمارٹ پولیس نہیں جاگی کوشلی کے گاؤں کی رہنے والی ہے پیڑیتا انیس ورشیہ چھاترہ چھبی جنوری دو ہزار سولہ کو چھاترہ کو راشت پتی کر چکے ہیں سمانے انصاف کی جگہیں پولیس ایک جلے سے دوسرے جگہیں کٹوائی جا رہی ہے چکر کوشلی علاقے کی رہنے والی سی بی ایسی ٹوپر چھاترہ بڑی درندگی کا شکار ہوئی ہے جو کی معاملہ ابھی سامنے آیا ہے جانکاری کے مطابق پیڑیتا کے ساتھ قریب ایک درجن یوکوں نے اپہرن کر گینگ ریپ کیا ہے اور اس کے بعد نشے کی حالت میں اسے چھوڑ کر فرار ہوئے ہیں پریجنوں کا آروپ ہے کہ جن یوکوں نے گینگ ریپ کیا ہے انہی پر پولیس کوئی کاروائی نہیں کر رہی ہے اور آروپی سرے آم گھن رہے ہیں بڑیت پریجنوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی سی بی ایسی میں شال دو ہزار پندرہ میں ہاریانہ سیزن کی ٹوپر رہی ہے اور ان کی بیٹی کو راشپتی نے دلی میں چھبی جنوری دو ہزار سولہ کو سم مانت بھی کیا تھا بڑیتا ابھی سیکنڈ یئر کی چھاترہ ہے واردات کے دن صبح گھر سے وہ کوچنگ کے لیے نکلی تھی لیکن کرینہ بس سٹینٹ کے پاس اس کے گاؤں کے ہی جانکار تین یوکوں نے اسے گاڑی پر بیٹھا کر کے لے گئے آروپیوں میں سے تین لڑکوں کے نام پنکج منیش کو نیشو بتائے جا رہے ہیں یہ تینوں یوک چھاترہ کو اگوا کر مہندرگڑ جیلے کی سیمہ سے دور جھجر جیلے کی سیمہ میں کھیتوں میں بنے روئے پر لے گئے جہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے اور نشے کی حالت میں سبھی نے اپنی ہوش کا لڑکی کو شکار بنایا اور واپس شام قریب چار بجے وہی کرینہ بس سٹینٹ پر بے سود حالت میں فینک کر چلے گئے انہی یوکوں میں سے ایک نئی چھاترہ کے گھر فون کر کے بتایا کہ لڑکی بے سود پڑی ہے پیڑیت پریجنوں کے مطابق جب شام کو انہیں پتا چلا کہ قریب چار بجے وہ اپنی بیٹی کو لے کر کے اسپتال گئے میڈیکل میں ریٹ کی پشتی بھی ہو چکی ہے وہی پولیس اب پیڑیتا کو ادھر ادھر گھوما رہی ہے اور آروپیوں کو قریب پندرہ گھنٹے پیتنے کے بعد بھی گرکتار نہیں کر پائی پیڑیت پریجنوں نے روتے روتے ہریانہ اور موڈی شرکار کے انصاف کی گوہار لگائی ہے پیڑیتا کی ماں نے کہا ہے کہ آروپی سریاں گھوم رہے ہیں اور وہ دبنگ ہے انہیں دھمکیاں بھی دے رہے ہیں پیڑیتا ریواری جلے کے ایک گھاؤں کی رہنے والی ہے اس لیے پریجنوں نے ریواری پولیس کو بھی سچت کیا ہے ریواری کی مہیلہ پولیس نے زیرو ایف آئی آر درج کر انہیں کرینا مہندرگر تھانے بھیج دیا کرینا تھانے میں بھی پیڑیت پریجنوں کو یہکے کرکے واپس کر دیا کہ وہاں معاملہ ان کی سیمک شیطر سے باہر کا ہے پیڑیت پریوار نیائے کی گوہار لگا رہا ہے وہی منوہر سرکار نے ایر بھی جاری کیا ہوئے لیکن اس کا کوئی صاحب فائدہ نظر نہیں آرہا ہے میری کو مناساو میٹی پڑا ہوں کاnnreath اسی پڑا ہے کہی اچھا ہی ہے کئی نہیں کہنی میری بیٹی کو دنیائی دلاا ہوں تم smiling 하게 کیا گیا یہ ہے کہ میری بیٹی کو شام کو چار برنگ نفس بھی سٹین سی کیزنیت کے اور اوضری چھوٹے نسے کی حالت میں میں میری بیٹی کتھ ایک پنکچ اور میں اسلام کا لڑکا اٹھا کے لے گیا کسی کوئے پہ اور بچے تھے نیسو بھی تھا ان کے ساتھ میں اور میری بچے کے ساتھ بہت برا خال کیا ہے مو جی کہا رہا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھائوں کا سکنرائے کائزے آئے کئی پیدا جاری میری بیٹی کو نیای دلاؤ چیز نیای دلاؤ آئے جن کچھ نکچ بارناتی کرنے درستے کبھی کسی بچی ساتھ کبھی کسی بچی ساتھ ہون سبی کو ماز دکھنے درستے ان کو کچھ ان کو کاروائی کی دائے ان کو پگڑ کے کڑنی سسا دی دائے انہوں نے سبی گڑکوں کا دینا عرام کر رکھا اور بیٹی کڑینا عرام کر رکھا انہوں نے تو ہمیں گڑک تک درستے وی infants والام کر رہےто موڈیرت کے لیے پہلے پچے شک پہلے دینت پہلے موڈیت کو بان Bridz بھولا رہے کم اس کو بتا رہے کہ یہ مکلوں نے اسی رہے ہیں وہ آریف کہا ہے مجھے چیزوں کو جروہ کر رہے ہیں کوئی سرائے نہیں لے رہا ہے اپنے پلیت کی کاروائی کے لیے کہا ہے کہ ہم تکر بندہ کو کوئی کچھ نہیں کہا وہ آج کے بایس نے کہا کیا کہاں نے انہوں نے تو سر ماری ناگ میں در کر دیا پر اپنے رکھوں کو در دکھا ہے ہم جاں سیمال دکھ لیے لیکن تم کیاں گھتے رہا ہے ہاں سر در کی دی ہے یہ کسی کو بات آئی کی تو کھٹک کرتے کی تری کو برسے بول رہے گا یہ برسے بول رہے گا یہ برسے بول رہے گا کہ ہم کچھ نہیں بول رہے ہم کچھ نہیں بول رہے یہ تو گھٹنا ہوئی ہے بہت سیدر بھاگے بلون ہے اس پرکار کے ایسا مارک ستتو جنہوں نے اس برسے پر ساتھ اس نے بہت ستتو جنہوں نے اچھو گھٹنا کیا ہے ان کو سکھ سے سکھ سجا ملنی تھی اپنے محنت کے بلگتے پر ایک بہت ہی آم اور گریب پریواس سے بلون کرتی ہے پوری ہریانہ میں جیسی 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 اللہ سنگرہ جیسی جیسییں بیچ.. تو میں سمجھتا ہوں کہ سماج بھی گلتی جارے سماج کا جو سطر ہے وہ بھی گلتا جارہا ہے اس پرکار کے ایکٹیوٹی کرنے والوں کو ہمیں سماج میں ان کو دوسر اوپن بھی کرنا چاہیے ان کی بچنا بھی کرنا چاہیے اور ان کا ساماج بھائسکار بھی کرنا چاہیے دوسری بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو پرساسن کسی دباب میں ہیں اس پرکار کی جب ان کو پتا ہے کہ اس پرکار کے ایکٹیوٹی ہوئی ہے تو within one hour to hour میں تو ہر چیز کو انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں اور یہ تو دیکھ رہا ہے کہ کیا ہوا ہے میڈکلی پرو ہو چکا ہے اس کے پوزیشن سے پرو ہو چکا ہے اور پھر بھی اگر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی تو میں سمجھتا ہوں کہیں کہیں گلاز میں ہے یا فیلیر میں ریکویسٹ بھی کروں گا پتا ہوں کہ جلد سے جلد جنہوں نے یہ کاریے کیا ہے شکریہ ہے میں ہے یا نکاری نہیں پائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایڈیٹیوٹیوٹیوں کا دے پائیں گے کہ ہوں وہ بچیاں جاتا ہوں کہ سماج میں ان کو سمال مل پائے گا تو کوئی بھی بچ کوئی بھی بھی بیچے کو بہار میں بہج پائے گا تو سرکار کو چاہیے کیونکہ اس پرکار کے دو ویشیش کر ساماجی پلیس ہیں پبلک پلیس ہیں